نمازکار جنہیت میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شلندر چوہان ایک بار پھر سے جو گیس لینڈر ہیں گھرلو گیس لینڈر کی بات کریں آپ پھر کومرشل گیس لینڈر کے داموں میں بڑھوتری ہوئی ہے رسوئی گیس کے بڑھے داموں کو لے کر اب جگہ جگہ اس کا ویرود ہو رہا ہے کانگریس پارٹی سے مدہ بنا کر سرکار کا ویرود کر رہی ہے تو عام آدھی پارٹی میں بھی سلینڈر کے داموں کو لے کر آکروش ہے جس کو لے کر جگہ جگہ پردرشنکر سرکار کا ویرود کیا جا رہا ہے رسوئی گیس لینڈر کی قیمتوں میں ہوئی بڑھوتری کے بعد کانگریس مہنگائی کو بڑا مدہ بناتے نظر آ رہی ہے ہاتھوں میں بینر پوسٹر لے کر پارٹی کی کارکرتہ نارے بازی کر پردرشن کر رہے ہیں وہیں دوسری اور کوڑ میں کاز کا کام ہونے جا رہا ہے بجلی کی دروں میں بڑھوتری کے اعلان سے اور مشکلیں سامنے آئیں گی جہاں جہاں پورے دیش میں بڑھے ہوئے سلینڈر کے داموں سے ہاکار مچائے تو اب یو پی میں ہولی کے تیوہار سے پہلے ہی بجلی کے دام بڑھ سکتے ہیں ویڈیت نیامک آئیوگ میں بجلی کمپنیوں نے وارشک راجس آشکتہ اور تیریف داخل کیا ہے جسے منظور کر لیا گیا ہے یو پی ویڈیت نیامک آئیوگ نے بجلی دروں میں بڑھوتری کا پرستاؤں منظور کر لیا ہے نیامک آئیوگ نے اس پر آپتیاں اور سجھاؤں بھی مانگے ہیں بجلی کمپنیوں کے پرستاؤں پر یہ سبھی آپتیاں اور سجھاؤں مانگے گئے ہیں آئیوگ نے بجلی دروں میں 23 فیزتی تک بڑھوتری کا پرستاؤں منظور کر لیا ہے بتا جا رہا ہے مئی کے انت تک جون کے پہلے سفتہاں میں نئی دروں کے اعلان کر دیا جائے گا وہیں بجلی دروں میں بڑھتری کے پرستاؤں پر اپ بھوکتہ پریشت کا ویرود سامنے آ رہا ہے گیا تھو کہ یو پی میں جنوری سے ہی بجلی بیل میں بڑھتری کے قیاس شروع ہو گئے تھے پہلے اس میں تیرہ سے بارہ فیزدی تک بڑھتری کا پرستاؤں تھا جس کے بعد بجلی بڑھا کر جو یہ ہے تئیس فیزدی کیا گیا پردیش میں بجلی دروں میں بڑھتری کے پرستاؤں کا ویرود شروع ہو گیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی دروں میں بڑھتری کا پرستاؤں پوری طرح سے از سمیدھانک ہے اپ بھوکتہوں کا خود بجلی بیبھاگ پر پچیس ہزار ایک سو تیس کروڑ روپیے سر پلس ہیں بجلی بیبھاگ پہلے پچیس ہزار ایک سو تیس کروڑ روپیے کی بجلی دروں میں چھوٹ دے اس کے بعد ہی دروں میں بڑھتری کی بات ہو چرچہ کریں گے مہنگائی پر لیکن اس سے پہلے سن لیتے ہیں لوگوں کی کیا پرتکریاں آ رہی ہیں اس کا ہمارے بجلی پر بہت فرق پڑے گا گورنمنٹ کو اتنے ریٹ بڑھانے نہیں چاہیے لوگ ڈاؤن کے بعد سے ہی لگاتا ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں جس کا اثر ہم پہ بہت زیادہ پڑھ رہا ہے ابھی جیسے بجلی کے ریٹ بھی بڑھنے والے ہیں تقریبا 27% سمتنگ کی ترستہ مجور ہو رہا ہے پڑھا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد میں تو میرے ساپ سے نہیں بڑھنے چاہیے پڑھا ہے گا سر کم ہونے چاہیے کتنے کم ہونے چاہیے زیادہ زیادہ کم سر آٹھ سو تک کا ہونا چاہیے بہت نیا کا کر دیا ہے سرینڈر آم جنتا تو کم سر جو پیسے والا ہے وہ تو کم سر کم جھیل لے گا جس پر نہیں ہے وہ کہاں سے جھیل ہے نہ نوکری ہے نا کچھ ہے کچھ بھی تو ہے نہیں پڑھائیوں میں پیسے کھڑ چھو رہا ہے نوکری کچھ ہے نہیں کہاں سے کریں کیسے کریں چاہلے چار سو روپی کے آس کا سلینڈر آئے کرتا تھا ہاں ہاں چار سو کا آتا تھا چین روپی سمچنگ کا سلینڈر ہے ہاں بتا کیا بولیں گے آپ یہ یہ چیز غلط ہے نا جتنا بہت ہو گیا سلینڈر کا دام بہت ہے کم ہونا چاہیے اس کے تو میں نے دو مہینے میں ہر بار پچاس روپی بڑھاتی رہتی ہے گھٹانے کا کوئی نام لیتا نہیں ہے اور اس میں ہم لوگ کیسے بڑھائیں سلینڈر ہیں روچ کے روچ بڑھتا جائے گھٹے تو آدمی کے کجھرہات ہو ہاں پہیں گے ہر بار سلینڈر بڑھتا جائے گے تو کیا بنایے اس میں اور ایک طرف پھر سلینڈر لیتی ہے پھر اس کے بعد ہر دیوسرے مہینے پچاس روپی بڑھاتی رہتی ہے تو اس میں کہاں بڑھا پائے گا ہر دیوسرے مہینے پچاس روپی اسے اس کرم میں دیکھا جائے تو بھارت اور اس میں مہینے پچاس روپی جہاں 300 روپی لیٹر بگر پروسی بیس میں پکھول بھی بڑھا ہمارے آنسوں کو نیچے بڑھا سارے لوگ بکسٹ ہو رہے ہیں سبھی لوگوں کو سرکار لے کے چل رہی ہے چاہے سرمیت ہو جائے کسان ہو سب کی سہولیوں کو اکتھال کرتے ہوئے سرکار کام کر رہی ہے تو یہ مہنگائی کا کوئی بسیس اثار نہیں پڑے گا سرکار کی ایک نیت تھی کہ ہم سلینڈر سب کو فری میں مفت کرائیں گے تو اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا تو بہیہ کہیں تو بہت کچھ تھے لیکن کیے نہیں ابھی تک تو نہیں ہے کہ ایک بھی سلینڈر مقت ملا ہو کوئی بھی تیوہار آس نہیں سال بھر سے سن رہے ہیں کہ ہر تیوہار سے دیا جائے گا لیکن آس تا کبھی تل بکرہ نہیں ہو تو کیا آپ لوگ چولے پہ بناتے ہیں تو چولے پہ ہی تو بنایں کہ بہیہ کھانا تو پڑے گا ہم لوگوں کے لیے بہت پریسانی ہیں ہم کسان ہیں اور ہمارے چار چار لڑکیاں ہیں ان کی فیس پھائن دینا پڑتا ہے اور ہم کہاں سے بہوستہ کریں پھر بھی سرکار کو نہیں سوچاتی ہے کہ ہم کیسے ان کا جیون اپن چل رہا ہے تو چلنے دیں وہ ہمیشہ بڑھاتے رہتے ہیں سلینڈر کا دام تین سو سے پہلے تھا اب وہ ہو گیا ہے گیارہ سو چالیس میں ہم بھراتے ہیں اب اور بڑھ گیا پچاس روپیہ جو کرایاں لیتے ہیں وہ بھی لے کر آتے ہیں دن دن بڑھتا رہتا ہے ہر مہنے میں سرکار کو سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں پریوار کا پالن پوسر کریں گے گریب لوگ جو بلکل گریب ہیں سرکار نے پہلے اعلان بھی کیا تھا کہ میں سلینڈر دوں گا بیپا والی بھی ات گئی نہیں ملا کسی کو کسی گریب کو نہیں ملا اور ہمارے سرابستی میں کوئی پورے پچھتروں جلہ میں کوئی نہیں پایا ہے کہ پھری سلینڈر پایا ہو کہ ان کو بھرانا نہ پڑے نہ دیپا والی پر نہ ہولی پر پھر ہولی آنے والی ہے لیکن سرکار ہی تو ہے ساتھ سال پہ لیکن کسی کی مجبوری نہیں سمجھ رہی ہے یوگی بابا کو سوچنا چاہیے کہ جس کے نوکری اور سربیس کچھ نہیں ہے اس کا جیون میں آپن کیسے ہو رہا ہے بس پھری میں گلہ مل جاتا ہے اس سے تھوڑی ہی ہو جاتا ہے دیکھئے ہمارے ہاں تو بے روزگاری بہت ہی ہے اور ہم لوگ گاؤں والے چھت سے آتے ہیں یہاں پر کسانی زیادہ ہوتی ہے اور سلینڈر کا دام ہر فیملی کے لیے پچاس روپیہ بہت ہی زیادہ ہے یہاں پر نہ کوئی روزگار ہے کچھ بھی نہیں ہے اور کھانا بنانے کے لیے چودھا بھی جلانا پڑتا ہے اتنی زیادہ کھیتی بھی نہیں ہے اتنا انکم بھی نہیں ہے تو ہمارے کے ساتھ پہ تو سبھی لوگوں کے لیے سبھی گھر کے لیے سب کے لیے یہاں پر پرابلم ہے اور اس پرابلم کو تو سرکار کو دیکھنا چاہیے جو ہماری یوگی سرکار ہے اسے دیکھنا چاہیے گی یہاں گاؤں چھتر سے یہاں پر کوئی روزگار کبھی کوئی اجندہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جتنا بھی جتنی بھی پرابلم ہے یہ سب کے لیے ہے اور انہیں اس کا کوئی solution نکالنا چاہیے آپ دس بیس روپے پچاس روپے سیلینڈر بڑھا ہے تو ہم لوگ کے بھائیات نوکری نہیں ہے بے رجبار ہے تو تین تین لکھیوں میں اس لیے ہم پرسے رکھے گئے تو سرکار نے تو سیلینڈر فری کر دیا تھا فری سیلینڈر کبھی آپ کو ملا نہیں ابھیا تیوہار بھی آئے گا ہے اب ہم آسکتے تیوہار کیسے وہ ہیں لکھی بھی نہیں ہے سیلینڈر بھی مہنگا ہو گیا ہے اب کیسے جلائیں ہم لوگ تیوہار کیسے بنائیں تو آپ نے سنا جو گھر کی ذمہ داری جن پر ہوتی ہے مہیلاؤں پر ان کا کیا کچھ کہنا ہے ایک کچھ دکھی ہیں اور کچھ اس کے ویروب میں گصے میں نظر آ رہی ہیں ریادھانی لکھنوں میں ہولی سے پہلے لوگوں پر مہنگائی کی مار کو لے کر آکروش دیکھا جا رہا ہے ہمارے سمادھت اتاب بھرس تیٹھی نے لوگوں سے مہنگائی کو لے کر پرتکریہ جانی ہے کیا ہے ان کی پرتکریہ آپ کو سنا دیں جو دیش کی جنتہ سے vàدہ کیا تھا آج وہ کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کر پا رہے دیش کی جنتہ سے بھرس تیٹھی جنتتہ پرتکی کی سرکار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مہنگائی سے نزاد دلانے کا کام کریں گے بیروجگاری سے نزاد دلانے کا کام کریں گے لیکن آج بھرس تیٹھی جنتتہ پرتکی کیا کر رہی اتر پلیش کی عوام پر ایک مہنگائی کا بڑا بوجھ لادنے کا کام کر رہی ہے جب گریب مدھم ورگ تیوہاروں کا سمیہ ہوتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم تیوہاروں میں خوشیاں منائیں گے تب ان کی خوشیوں پر پانی پھیرنے کا کام کر رہی بھردیجانتہ پاٹی کی سرکار آج جس طرح سرنڈر کے ریٹ بڑھے ہیں میں کہوں گا کہ گریب مدھور کا آدمی سرنڈر نہیں بھڑا پا رہا تھا اوپر سے یہ مہنگائی کا بوجھ یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ گریب مدھور کی جان لینے کے لئے اتارو ہوگی اتر پردیس کی سرکار نے دیش کی سرکار نے جو گریبوں سے وعدہ کیا تھا جو کہا تھا کہ ہم مہنگائی سے نزاد دلا کر اتر پردیس کو اچائی کے اور لے جائیں گے بیروزگاری ختم کرنے کا کام کریں گے لیکن سرکاریں کیا کام کر رہی ہیں کہ ان کو مہنگائی سے دبا کر گریبی کی اور بڑھانے کا کام کر رہی ہیں نمسکار میں پردیس پال سنگھ سولی جا آمادبی پارٹی پروکتہ اتر پردیس جیسا کہ کل کیندر سرکار نے پچاس روپے گھر ہیلو سیلنڈر کے اوپر اوٹھائیس روپے کمرشل سیلنڈر کے اوپر بڑھا دیئے یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ کیندر سرکار نے پچاس روپے بڑھا ہے دوزہ تیرہ دوزہ چودہ کے بیچ میں چار سو چار سو دس چار سو بیس کے ایس پاس سلنڈر تھا وہ سلنڈروں کے دام پڑھے ہوئے تھے اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹے کے نیتریہ اور نیتہ سالکوش پترہ کرتے تھے آج کے دن میں جو سلنڈر 11.30 کو ہوا کرتا تھا اب پچاس روپے بڑھنے سے 12.30 سلنڈر خریدو سلنڈر ہو گیا ہے ہولی سے پہلے رنگ فیقہ پڑھ گیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے گیس سلنڈر کے دام بڑھے ہیں پچاس روپے ڈومیسٹک میں اور لگ بگ ساڑھے تین سو روپے کمرشیل میں ہم اس سمیں موجود ہیں ایک ایجنسی کے باہر جہاں پہ لوگ سلنڈر لینے آئے ہیں تمام دکتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ اچانک جو ریٹ ہے وہ بڑھا ہے بھلے ہی یہ آٹھ مہینے بعد ریٹ میں اجافہ ہوا لیکن ہولی سے پہلے اجافہ کہیں جہاں کہیں ہولی کا رنگ فیقہ پڑھ جائنا ہمارے ساتھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں بھائی سب سے بات کریں گے آپ سلنڈر لینے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پچاس پہ بڑھ گئے ہیں کھانا بھی نہیں کھا پا رہے ہیں کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں کھانا بڑی مسکل ہو رہے ہیں کھانا بھی بہت مہنگا پڑھ رہا ہم لوگوں کو اور کہہ کے دیکھتے ہو رہی ہوں کہ مزدوری کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں مزدوری پیزہ بڑھتا جا رہا ہے مزدوری پہ کوئی پیزہ نہیں بڑھ رہا مزدوری پہ کوئی پیزہ نہیں بڑھ رہا کسٹمر کو یہاں پر ریٹ بڑھتا ہے تو بھائی کسٹمر کو تو سب فرک تو کسٹمر کو ہی پڑھنا ہے جو کچھ بھی جاتا تو اسی کی جیب سے آمدنی تو اس کی کہیں بڑھ نہیں رہی ہے جو جا رہا ہے مہگائی میں سب اس کی جیب سے جا رہا ہے وہ کیسے کھا رہا ہے یہ تو وہ جانتا ہو جانتا ہے کشمہ راتے ہیں ہاں پر ریٹ بڑھ گیا ہے تو کیا نہ کہیں کہ پوچھتے ہیں کی ریٹ کیوں بڑھا دیا جانکاری آپ سرکار بتاتے ہیں کہ زیادہ بڑھا دیا ریٹ بڑھا دیا گیا اس کے بعد کشمہ کو لڑتے بھی ہوں گے ہم ہی سکھاتے ہیں اتنا پیسہ بڑھ گیا ہم نے کہا ہم لوگ کیا کریں سرکاری کو پر کیا کریں ہم لوگ کھا کریں بلکل جس طریقے سے ریٹ بڑھا ہے کہیں نہ کہیں آم جنتا کو بھی جو پروبلم سے وہ کریٹ ہو رہی ہے لندر کے ریٹ بڑھنے کے بات سب سے زیادہ جو دکت ہے وہ لوگوں کو آئی ہے آپ کو دکھانا چاہیں گے یا اس طرح میں ایک لکھنو رازدھانی کے بستی میں ہے جہاں پر یہ چولے میں کھانا بن رہا ہے فیلال آپ کو ایک تصویر اور دکھانا چاہیں گے ہم اندر کی طرف چلیں گے اپنے کیمرا میں سے کہیں گے کہ اندر کی طرف آئیں ہم آپ کو ایک تصویر اندر دکھانے کی چھوٹا سا کمرہ ہے یہ ایسا نہیں کیا سلنڈر نہیں ہے کی گیس چولا نہیں ہے تمام چیزیں یہاں پر ہیں لیکن اس کے بعد یہاں پر کھانا چولے میں بننا کہیں نہ کہیں سوچنے والی بات ہے ہم بات کریں گے سمجھیں گے کی چولے میں بنانے کے لیے آخر مجبور کیوں ہیں لکھڑیاں آپ دیکھ سکتے ہو یہ لکھڑیاں ہیں جو پڑی ہوئی سا منارے ہیں چولے میں کھانا بنانے کے لیے جان رہی ہے آپ ہڈں کے لیے منارے ہیں ہڈانڈر نہیں ہے وہ سلنڈر نہیں ہے جب میں نہیں سے. نہیں نہیں ل constitution سے ملا ہے لیکن یہ گھر میں ہڈا بنانے کے لیے اسمال کر رہی ہے سلنڈر , شون اتنا مہنگا بھرپائے گا گریب آدمی اپنا بچی مہنگائی کی مار کے بعد آم آدمی بھی لگاتار اس کی چپیٹ میں آ رہا ہے جس طریقے سے گیس کے بھی ریٹ بڑھا دیا ہیں کچن کا جو بجٹ ہے وہ بھی ہلسا گیا ہے اس سمید میں کچن میں موجود ہوں مہینہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوری بات کریں گے سمجھیں گے کہ مہنگائی کی مار ہے ایک طرف ہولی کی تہوار دوسری طرف مہنگائی کی مار پچاس روپیٹ گیس میں بڑھ گئے گھریلو میں کتنی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت دکھتوں کا سر ہم لوگ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جب ہم لوگ پریسان ہیں تو ساری دنیا پریسان ہیں اب پچاس روپیٹ سیلینڈر پہ بھی مہنگے ہو گئے سبجیوں پہ بھی مہنگے ہو گئے دال کے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں اور ایسے ہر چیز تیل وغیرہ سب پہ اور یہ ہولی کا تہوار آیا ہے جب آدمی مطلب جس کی آمدنی کم ہے وہ کیسے نہ کوئی تہوار میں خسیاں ہے منانے میں نہ کسی چیز میں آدمی پریشان ہے ہر انسان پریشان ہے تو ریٹ بڑے ہیں تمام چیزیں گیس میں ہی بنتی ہیں چاہے وہ پاپاڑوں چاہے اندھی چیزیں ہوں اور بات کریں کمرشیل کا جو ریٹ ہے ساڑھے تین سو روپے جو بڑھ چکا ہے اس سے ہوتلز میں بھی اب کھانا لوگوں کے لیے مہنگا پڑنے والا ہے بھرتھے ٹکین ازڈیا لکھنو تو آپ نے تصویریں دیکھی جہاں ایک تصویر کافی حیران کرتی کہ اندر گیس سیلینڈر بھی موجود ہے اس کے باجود اسے چولا پھکنا پڑ رہا ہے کوئی اسے شوق نہیں ہے کارن ہے کارن یہ کہ سیلینڈر کے جو بڑھتے دام ہیں اس سے ہر آدمی پریشان ہے اسی پر ہم چرچہ کریں کئی خاص ممال جڑیں گے لگ لگ زنو سوا جاتا بھی جڑیں گے اس سے پہلے ایک درشک جڑ گئے سوریش عوستی ہیں سوریش جی اپنی رائے آپ دیکھ سکتے ہیں سوریش عوستی جی آپ کو اگر آواز آ رہی تو اپنی بات کہہ سکتے ہیں شاید اندہواز نہیں پہنچ رہی ہے ہم اس پر چرچہ کریں کئی خاص ممال جڑیں گے لگ لگ زنو سوا جاتا بھی جڑیں گے اس سے پہلے رکیں گے ایک بریک کے لئے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں جنہیت اور جنہیت میں ہم بات کر رہے ہیں بڑھتی مہنگائی کو لے کر وہ اس لیے کیونکہ ایک تو ویسے ہی مہنگائی ہے اور اس بار جو جو بجلی ہے اس میں بھی جو اس کی دریں ہیں اس میں وردھی کی بات سامنے آ رہی ہے تو کل ملا کر ٹھیک کو ہولی سے پہلے ایک بڑا جھٹکا عام آدمی جنتہ ہے اس کے لیے ہمارے صرف کئی خاص ممال جڑیں گے اس سے پہلے کچھ ریپورٹرز ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سمادہ دتا الگ الگ زنو سے ان کا رکھ کر لیتے ہیں ہمارے پاس الگ الگ زنو سے ہمارے ساتھ سمادہ دتا جڑ گئے ہیں منیندر شرمہ ہے نویڈا سے راجو شرمہ میرٹ سے ہیں رن ویجے ہیں امیٹھی سے بھرس شٹی لکھنو سے بنے ہوئے ہیں آنیلی میڑا جو ہیں بلند شہر سے ہیں شروعات نویڈا سے کریں گے منیندر شرمہ ہمارے ساتھ ہیں نویڈا سے منیندر اگر نویڈا کی بات کریں تو کس طرح کی حلچہ نظر آ رہی ہے ہولی کا تیوار بہت نزدیک ہے بلکل بتانا چاہوں گا سلینڈرم آپ کو جیسے ہی ریٹس بڑھنے کی بات پر ہوئی ہے جو مہیلائیں ہیں جو گھنی ہیں ان کے چہرے پر تنسن دیکھ جا رہی ہے کیونکہ جو سلینڈر کبھی چار سو ساڑھے چار سو روپے کا ہوا کرتا تھا آج وہ گیارے سو تین روپے تک چکا ہے تو کہیں نہ کہیں رسوئی کا بجٹ بار بار بگڑ رہا ہے اور اس بجٹ کو بگڑنے سے گرہنیوں کے چہرے پر ایک سکن دیکھ جا رہی ہے میرے ساتھ کچھ مہیلائیں بھی آ پر ہیں جن سے میں ابھی بات کروں گا اور ان کے جو مدھ ہیں جاننے کی کوشش کروں گا جی بتائیں جو یہ ابھی ریٹس بڑھے ہیں گیس کے بارے میں آپ کو کیا کرتا ہے یہ گیس کی سلینڈر کی ریٹس بڑھے ہیں ان سے ہم بہت تینسن میں ہیں کیونکہ اس کا پورا ہمارے رسوئی کا پورا بجٹ بگڑ رہا ہے جی کتنا بجٹ بگڑ سکتا ہے جہاں تک اگر گیس کا ریٹ بڑھتا ہے تو اس سے ٹرانسپورٹ کا بھی ریٹ بڑھتا ہے اس سے ہمارے ہر سامان پہ ہی بجٹ کا پڑھ پڑے گا پہلے چار سو ساڑے چار سو روپے کی سلینڈر ہوا کرتے تھے آج گیارہ سو روپے تک کی سلینڈر پہنچ گئے ہیں کس لمبی جنری کے بارے میں کیا کہنا چاہیے سب یہ تو ہمارے لے بہت تینسن کی بات ہے چلتہ جنک ہے ایک اور مہیلا میرے ساتھ ہیں ابھی آئیے تو وہ نہیں ہے بتایا سلینڈر آپ کو کہ مہیلاوں کے چہرے پہ سکن دیکھنے کو مل رہی ہے اور لگاتار مہیلایں اس کا بیروت کرتی نویڈا میں نظر آ رہے ہیں بلکل مہیلاوں کا جو درد ہے وہ سامنے آ رہا ہے الگ الگ زلوں سے آ رہا ہے سب کا یہی کہنا ہے کہ لگاتار یہ جو دام بڑھتے ہیں اس کا سیدھا آستر ہمارے بجٹ پر ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور بھی سماتھ ادتہ الگ الگ زلوں سے ہیں ہمارے ساتھ جیویر ماوی ہیں گازے باد سے ایک بار جیویر کا رکھ کر لیتے ہیں جیویر اگر گازے باد کی بات کریں تو وہاں پر لوگوں کی کیا پتکریاں ہیں جو داموں میں وردھی ہوئی ہے سلینڈر کے دیکھیں جس پر ایسے لگاتار جو دام بڑھتے ہیں سبی جو جو پر بڑھتے ہیں سلینڈر کے در ایسے لگاتار سلندر پہ بھی پیسے پڑھ رہے ہیں پتی کے بل پہ بھی پیسے پڑھ رہے ہیں کیسے اپنی بچے پیٹ کھالے گا کیا کیسے بچوں کو پڑھائے گا کیا کرے گا آگے کسی مزدوری ہے نہیں ہم لوگ ہوتے ہیں ہاں اور بس مہرائی گنگائی ہے توی کا وجہت جو کس طرح سمجھتا ہے آپ کو سمجھتا ہے ہمارے سمجھتا ہے ہم بچوں کو ایک کپ چائے ان کی نہیں دے پاس تو ایک طرف بولی کا توہار ہے تو ایسے نظام بڑھتا ہے کہیں گے چیس طرح آپ کی سکتا ہے یہ وہ نہیں ہے ہمیں کوئے باتے سے میں یہ ہے وہ تکڑی ہٹ چیز کی تکڑی ہٹ چیز کی ہے تکڑی ہٹ چیز یہ ماں یہ سلندر کے سام بڑھیں ہے اس کے لیے کہ کیا کہہیا حچہ کھٹا تو تو خور کیا کہیں اور وہاں یک کھٹا ہے وہ ضرور کچھنا پر بھاؤ آپ کے نیزی جیون پر پڑھے گا اس طرح گولی کا تحار ہے اور اس طرح گولی کا تحار ہے اور دوسری طرح جو مہنگائی ازانے سے بڑھیں گے جو مٹھائیوں کا تحار کا جاتا ہے تحاروں مٹھائی کی بنا کچھ بھی مزا نہیں آتا تو سواد جو ہے اس بار کہیں نہ کہیں فیکہ آہ پڑھنے والا ہے اس میں کوئی دورائنی الگ الگ زلو سے الگ الگ محلاؤں کا کیا کچھ کہنا آپ دیکھ پا رہے لگاتا ہمارے جو ٹیلی فون نمبر سے ہیں وہی فلیش ہو رہے ہیں آپ اپنی رائے بھی دیکھ سکتے ہیں بریک کا وقت ہے فارل لوٹیں گے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں جنہیت اور جنہیت میں بات کر رہے ہیں گھر لوگ گیس لینڈر میں پچاس روپے کی بڑھتری ہو گئی اس کے علاوہ جو کومیرشل گیس لینڈر ہے اس میں تین سو پچاس روپے کی بڑھتری ہوئی ہے کل ملا کر آسان نہیں ہے اس بار عام لوگوں کے لیے تیوہار منانا کیونکہ گھر میں جو سلنڈر آئے گا وہ تو مہنگا ہوا ہی ہے باہر جو کومیرشل سلنڈر ہے باہر اگر آپ کچھ خریدداری کرتے ہیں وہ بھی مہنگی ہونے والی ہے اسی پر ہم چرچہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ کئی الگ الگ سنو سوال دیتا تھا جوڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ایک گیس جو جڑ گئے ہیں کالر ہمارے درشک ہیں پریم ہے چننی سے پریم اپنی رائے دب دے سکتے ہیں نمسکر جی ماں Liebe ہے کہ г Bismarck dollar نے وہ جیے گا وہ زیادہ ماں کر دیا اور پچا بھانا کے پچھا تھا جس لاسکر جس میں بالے کہ یہ سیلنڈر کھڑا ہویا تھا لیکن وہ لوگوں کو جہ Они ہوجان رہی چلے پر رجلے گناہی نداتایا لہذا ایک تھیisiaہ در روزہ دیا متعلقا ہے روزگار ضروری ہے اور جو آپ کی کمائی میں اگر وردھی ہوتی ہے آپ کی جو سیلڈی ہے یا پھر انہیں سورسز ہیں انکم کے اگر ان میں بڑھت رہی ہو جاتی تو شاید ہی مہنگائی کا جھٹکہ اتنا زیادہ نہ لگے عام آدمی کو شکریہ پریم تمام اپنی باتیں کہنے کے لیے مرسط ایک اور کالر ہیں گریش ہیں کانپور سے گریش اپنی بات کہہ سکتے ہیں کہنا چاہتا ہوں کو سرکال کو تدکال پروہاو سے یہ بتانا چاہیے دیش کی جنتہ کو یہ کیسے ریٹ پہ اس میں خرید رہی ہے بیچ رہی ہے بڑھا دیا ریٹ لیکن خرید کیسے ریٹ پہ رہی ہے کیا اس میں بھی اس کی طرح بڑھتری ہوئی ہے یہ بتانا چاہیے دوسری بات ہم دیش کی سرکار سے پیچھا رکھتے ہیں کہ جو راج کاج کے خرچے ہیں جو راجنیٹک دلوں کے خرچے ہیں ان سب خرچوں کو آفیشنوں کے جو خرچے ہیں ان میں تدکال پروہاو سے کٹھوٹی کی جائے کیونکہ تک تیس مئی تک دیش کی سرکار اور سرکاریں مل کر کم سے کم تیس پرسینٹ تک مہنگائی بڑھا دیں گی یہ پکی بات ہے بجلی اور سب چیزوں میں پیسے بڑھا کر اس لیے دیش کو وہ بتانا چاہیے ان کو بجلی وردھی کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی بڑھتری کا جو پرستاؤ بھی پاس ہو گیا جلدی اتر پردیش پہ بجلی کی درے بھی جو مہنگی ہوئی ہیں وہ لاغو ہو جائیں گی شکریہ گریش آپ کی رائے کے لیے تو مہنگائی کی پہلے سہی مار چھیل رہے لوگوں کے لیے مہنگائی نے پھر لوگوں کی زیب میں ڈاکہ ڈالا ہے کے اندر سرکار کی طرف سے ہولی کے موقع پر کامرشل سلنڈر پر تین سو پچاس روپے تو وہیں گھرلو سلنڈر پر پچاس روپے بڑھتری کی گئی ہے اسی کے ساتھ اب کامرشل سلنڈر دو ہزار ایک سو انیس اور گھرلو گیا سلنڈر جو ڈیارہ سو سے اوپر کا الگ الگ شہروں میں اس کی قیمت تھوڑی اوپر نیچے ہو سکتی ہے ہولی کس کھرچی لیتے وہار میں لوگ اس بڑھتری کے بعد کس پرکار اپنا بجٹ بنائیں گے اسے جاننے کے لیے ہماری ٹیم نے عام لوگوں سے باتچیت کی ہے آپ کو سنا دیتے ہیں ڈیارہ سلنڈروں کی دام کی بڑھتری میں لے کر کے نیڈالہ نگر کی چھتر امبیٹکر نگر میں لوگوں کو ایک الگ ہی پرتکریہ کرتے ہو دیکھا گیا ہے لوگوں نے روڈ پر ہی چولہ رکھ کے لکڑی اور کنڈا لے کر کے سرکار کی اس نیڑے سے کا بیروت کیا ہے آئیے یہ کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ جوڑے ان کی رائے لیتے ہیں آخرین ان لوگوں کی کیا رائے ہے کس طریقہ کے یہ لوگ بیروت کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو یہ گیس سلنڈر کے دام بڑھے ہوئے ہیں اچانک تیوار کے سمیں میں اس کا اس کا بیروت کر رہا ہوں اور اس کے دام کم ہونا چاہیے اس کا عام آم جندہ پر بہت بھاری بجٹ پر بہت بجٹ پر بہت پر بہت پر بہت پر بہت پر بہت پر بہت پر رہا ہے اس لیے اور یہ کمرکوڑ مائگائی کے حساب سے آ رہا ہے اس لیے ہم لوگ گھرے لو چولے میں اس لیے ہم لوگ لکڑی کنڈا چولے جلانے کے لیے بجبور ہوتے یہ بتائیے کیسے چلے گا کیسے تو تیوار کے ٹائم پہ کیسے تیوار مانے گا کیسے کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آتا ہے کی کیا ہوگا گھر کیسے چلے گھر کیسے چلے گھر کیسے بیروت کرتے ہیں بیروت کرتے ہیں بیروت کرتے ہیں ایک کولر جڑ گیا ہے ہمارے ساتھ مِتھلیش ہے نوڑا سے مِتھلیش اپنی بات کہہ سکتے ہیں آپ شاید مِتھلیش سے سمپرک ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے ہمارے ساتھ الگ الگ زلوں سے سماد عدتہ بنے ہوئے ہیں ان کا رخ کریں گے اس کے پہلے ہم نے آپ کو الگ الگ زلوں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے بتایا ہمارے ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ جڑ گئے ہیں بہت خاص مہمان ہے شلپی چودھری ہے سماجودی پارٹی سے شلپی جی سواگت ہے آپ کا اس کے لئے سدھا مشرا ہمارے ساتھ ہیں کاؤنگریس پارٹی سے سدھا جی آپ کا بھی سواگت ہے اور ساتھ ہمارے ساتھ ناہل اکیل ہے سماجی کار کرتا ہے ناہل اکیل جی آپ کا بھی بہت سواگت شلپی جی آپ بھی کے پاس آئیں گے جس طرح پہلے دیکھتے تھے ایک زور شور سے ویروت کرتا تھا سا ویروت نظر نہیں آ رہا اس طرح سے شلپی چودھری جی کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے ہاں جی آواز آ رہی ہے میری جی شلپی جی سوال ہے نہیں ویپکش کیوں ویروت کرے یہ پرچند بہمت کی سرکار ہے دوسری باہر جنتہ نے اپنی پسند بیدہ نیتاؤں کو مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہے ہاں دنیا کچھ بھی کہے نہیں بلکل جواب صحیح ہے میڈیا کچھ بھی کہے لوگ کچھ کہنے کی مجھے جنتہ کے لیے اس جنتہ کے لیے یہ جواب ایک دم ٹھیک ہے ہمیشہ سے پتا ہے جو ہے اب کوئی مددہ جنتہ سے جڑا ہے اس کو لے کر دھننا نہیں کرے گا آواز نہیں اٹھائے گا یہ کہنا ہے آپ کا یہ تو آپ کا perception ہے نا ہم تو کہہ رہے ہیں یہ بات آپ کہہ رہی نا جنہیت ہے جب بپکش بات کرتا ہے تو کہتے ہیں آپ تو دیش بہت نہیں ہیں نہیں نہیں ہم لوگ ایسے نہیں کہتے ہیں آپ لوگ بپکش کی آواز بھی اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے نا نا یہ باقی میڈیا ہوسٹ کرتا ہے کینیوز ایسا کبھی نہیں کرتا ہے کینیوز بپکشی پارٹی کی نتاؤں کی آواز کو بپکشی پارٹی کی نتاؤں کی جو بھی آواز ہے اس کو بے باقی سے دکھاتا ہے بتاتا ہے یہ آپ کی رائے کی بپکشی silent mode میں خیر ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے آپ کو اپنی رائے دینی چاہیے صدا مشرا جی کے پاس آئیں گے صدا جی کانگریس پارٹی کو تم دیکھ رہا ہے الگ الگ شہروں میں الگ الگ اسٹریٹس میں وہ کھل کر ویروت کر رہی کیا کہنا ہے آپ کا ہولی سے پہلے جو بڑھے ہیں ریٹ کیا یہ ٹھیک ہے یا پھر اسے بعد میں بھی کیا جا سکتا تھا نہیں نہیں دیکھیں مکھ کی بات اس بات کی نہیں ہے کہ دام بڑھائے گئے 26 مہینوں کی اگر آپ بات کریں تو 24 بار جو دام بڑھا ہے اور اس دام بڑھنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کی اس کے باوجود جو بھی شلپی جی کہہ رہی تھی ایکچول میں بیپکش جب کرنے کے لیے میں آج لکھنو میں تھی اور ہم لوگ بقاعدہ جب پردرشن کرنے کے لیے نکلے تو جتنے لوگ تھے اس کا دگنا پولیس فورس ایک گاڑیوں میں نے پانچھے گاڑیوں کو بھیج دیا گیا ہم نے جہاں جہاں سے کرنے کی کوشش کی ڈیڈین کر کے آپ کو بس ہٹانے کی کوشش تو یہ بات نا جب کہیں جاتے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں ارے بھائی ستہ پکش کا بس یہ ایک کام ہے جنتہ سے جھوٹ بولنا اور بیپکش کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے پولیس فورس کے جریعے ہمیں اپنے آفیس میں کہیں بند کر دینا کہ یہ لوگ نکلنے نہ پائیں اب اگر جنتہ کی آواز چونکہ جنتہ نے ہمیں نہیں چنا جس سرکار کو چنا ہے وہ سرکار بیپکش کی آواز کو نہ سننے دے گی نہ ان کو سننے دے گی آپ لوگ جیسے کچھ پترکار ہیں جو باری باتوں کو پہنچاتے تب ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کچھ نیو چینلوں پہ بات نہیں کرتے ہیں لیکن آپ بتائیے صرف گیس اور پیٹرول اور ڈیجل چیزیں ہیں جس کے بڑھنے سے دام بڑھنے سے سارے چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں بلکل وکاس ہو رہا ہے مہلاوں کو ڈیقاس دیا جا رہا ہے گیس بڑھا کے پروشوں کو دیا جا رہا ہے ڈیجل پیٹرول ہم سو سے ہزار پہ ہزار سے دو ہزارے پہنچ رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کسی بیپکچ میں جب کہیں ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پرشن آتا ہے ہمارے پاس کہ بیپکچ پیچھے کیوں ہے بیپکچ جبکی بھاجپا کو اتنا جنا دیش ملا ہے تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں جنا دیش دینوائی جندا وہی بھوگت رہی ہے اور جب اس طرح کی تکلیفیں ہوتے ہیں جس کے لیے جنا دیا تھا سدھا جی کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں کئی سارے راجوں میں الیکشنز ہیں آنے والے سمیہ میں کئی سارے راجوں میں لے جی چیلنج میں بول لوں پہلے چیلنجی پیٹرول گی دیجل گیس کوئی بھی چیز ہو وہ جتنا مجھے ملے گا اتنا ہی سرکار میں بیٹھی ہوئے لوگوں ملے گا اور جنتا کو بھی آپ نے جتنے درشکوں کو دکھایا مجھے ہم نے جتنے درشکوں سے بات کی سبھی لوگ پریشان اور میں حیران اس بات سے ہوتی ہوں کہ مہگائی کی مار سب پہ ہے لیکن کیسے ایسا ہوتا ہے جب چناؤ کی بات آتی ہے ان کا وہ کون سا منتر ہے وہ کون سا جادو ہے وہ کون سا چمتکار ہے کہ مہگائی کو ڈھک دیتا ہے وہی افیم ہے اس افیم اور اس جھوٹ نے اس دیش کی لوگوں کو برگلا رکھا ہے کہ ہمارے بچے بھوکے ہمارے بچوں کو شکشہ نہیں مل رہی ہے ہمارے بچوں کو کہیں سے بھی آپ آپ بتائیں کس نیتا کس بڑے نیتا کا سرکار میں پیٹھے ہوئے کس بڑے نیتا کا بچہ آپ کو کہیں پہ مساکت کرتے ہوئے ہم لوگ دیکھیں گے ہمیں پولیس پکڑے گی مارے گی بند کرے گی ٹیٹین کرے گی کچھ بھی کرے گی کسی نیتا کی بچوں کو آپ نے دیکھا کرتے ہوئے لیکن سوال کس پہ آگا بپکش پہ آپ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے آپ پردرشن کیوں نہیں کر رہے آپ پرشن کیوں نہیں پوچھ رہے ارے بھائی پرشن پوچھنے لائک جنتا چھوڑتی رہی ہے اور جب جنتا کی پرشنوں کی ہم بات کرتے ہیں جنتا کہتی ہم تو بہت خوش ہے ہمیں مہنگائی سے توی فرق نہیں پڑھا پیٹرول کو زیادہ کر دو مستوں کو کر دو گیس بڑھا کر دو ہم تو چاہتے ہیں بھاجپا سرکار بھاجپا سرکار وکاس دے رہی ہے سب کو تو خوش رہا چاہی میں درشوں سے کہنے ہوں اور خوش ہوئی ہے ابھی جانتے ہیں کیا ہوا اس دیش سے کیا ہوا ہے اب مسلم ہولی کا تیوار نہیں بنا پائیں گے اور پاکستان ہم سے ہار جائے گا کسی لیکن اس کے دام بڑھائے گئے ہیں چلیے شکریہ آپ کی ایک طرح ایک کہہ سکتے ایک تنج جو ہے اس تنج کے طور پر ہم نے آپ نے اپنی پرتکریا دی ہے آپ کتنے لوگ سمجھ پاتے ہیں دیکھنے لی بات ہوگی مرسک کولر جڑ گئے ہیں مثلیش ہیں نویڑا سے مثلیش اپنی بات آپ کہہ سکتے ہیں جو مہنگائی کی ریٹ ہے جو اس نے گیس کی ریٹ جو بڑھ دیج ہے تو اس میں دو فیکٹر ہیں جو کی گیس کی ریٹ کو دیفائن کرتی ہیں پہلی ہے ہماری انٹرنیشنل کنچی پر گیس کی موڈی پیننسی ہماری ہم کیا کرتے ہیں جنرلی گیس کو ایمپورٹ کرتے ہیں آوٹر کنچی کو تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کنچی کا ریٹ ہوتا ہے ہمیں وہ پی کرنا پڑتا ہے تو اس کیس میں ہم کچھ کرنے ہی سکتے ہیں ہماری جو ریٹ سے ہم پرچیس کرتے ہیں اسی ریٹ سے ہمیں گیس کو پی کرنا پتا ہے دوسری جو فیکٹر ہے ہم ابھی بھی اوڑ ٹیکنولوجی کو ایڈاپٹ کرتے ہیں گیس سیلینڈر کو یوٹ کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس دو ٹیکنولوجی ہوتی ہیں فرسٹ آنز ایسے کہ آپ گیس پائپ لائن ہیں دوسری ہیں کہ سولر گیس شٹوک ہیں تو یہ ساری ایڈرنیٹ ہمارے پاس ایڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ہماری گیس کی جو کمیتیں ہیں جو ہمارے جو خانہ بنانے میں جو جو گیس میں جو پہنچتے جاتی ہیں وہ جو کافی کم ہو سکتی ہیں سپوچ جیس کہ ابھی آپ کی جو گیس کی جو قیمت ہیں تو 1100 ڈوپیٹ ہیں باٹھا کہ ہم گیس پائپ لائن کا یوز کرتے ہیں ملکل آپ کی راہ بہت اچھی لیکن یہ خاص کر وہاں کے لیے جہاں پائپ لائن پہنچ گئیں ایسے بہت سے شیط رہیں دیش میں جہاں پائپ لائن ابھی نہیں پہنچی ہیں شکریہ آپ کی راہ کے لیے مطلس جی ہمارے ساتھ الگ الگ زنوں سواد عدتہ بنے ان کا بھی رکھ کر لیتے ہیں انیل میڑا ہمارے ساتھ بلند شہر سے ہیں انیل آپ کے پاس آئیں گے بلند شہر کے لوگوں کی کیا پرتکریائیں سامنے آ رہی ہیں جو لگاتار جو دام ہیں وہ بڑھتری ہو رہی ہے سلنڈر کے دام میں پچاس روپا ہے گھرلو کے لیے سلنڈر اور کامورشل میں تین سو پچاس روپے ہے انیل ہم جائیں گے اپنے فون کو انمیٹ کر لیں آپ انیل آپ کے واس ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ کے پاس واپس آئیں گے بعد میں آئیں گے ہم ساتھ راجو شرما بنے ہیں میرٹ سے راجو شرما آپ کے پاس آئیں گے کئی سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم چاہیں گے کچھ مہلائیں اگر ہیں آپ کے آس پاس تو ان کی پتکریہ جو ہے جاننی ضروری ہے کیونکہ چونکہ جو سلنڈر کا معاملہ ہے سیدھے سیدھے کچھن سے جڑا ہوتا ہے راجو شاگر بھائی یہ بلکل دیکھیں مہنگائی مہر ایک بار پھر جانتا پر پڑ گئی ہے اور جانتا جس کو کس نظر یہ سے دیکھ رہے ہیں باتچیت پڑ لیتے ہیں تمام لوگ ہیں ہمارا ساتھ باتچیت پڑنے کے لیے ان سے باتچیت پڑ لیتے ہیں ویسٹرم سے پہلے آپ اپنا نام بڑھے کیا رام ہے آپ کو میرا نام عرون ساگر مہنگائی بڑھ گئی ہے پچاس روپے کلینڈر مہنگا ہو گا گیارہ سو تین میں ہم ملے گا بلکل بڑھا دی ہے جب ان کا بھی بجٹ آیا تھا تو یہ کہہ رہے دیں کہ بجٹ بھی فرینڈلی ہے ہم لوگوں کے بارے پہ بھی سوچیں گے اور سرکار نے دیکھے کتنا عجیب و غریب سوچا ابھی کس دن بعد ہوتی ہے لوگوں کو بڑے سوچیدی فکوان تھا کہ جیادہ بنائیں گے یا لگ رہا ہے کہ فکوانوں کی سنکھا بھی کم کرنی پڑے گی بچاس روپے تو ڈومیسٹک پہ بڑھاتی ہیں بلکل فرق پڑھ رہا ہے کلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لینڈر والے لوگ ہیں وہ بھی چھوک گئے جب وہ سلینڈر لینے کے لیے پہنچے تو کہا گیا کہ اس والے ریٹ میں نہیں ملے گا سکر ریٹ بڑھا دیا گیا ہے اور دومیسٹک کے لیے بھی فرمیسٹن ہی لیے بھی دونوں سکتری انہیں بڑی مال جو ہے مایوسٹی کو لے کے واپس نوٹنا پڑا تو پرکار کو بلکل سب کی الگ الگ رائے ہو سکتے اور لوگ ہیں ہمارا ساتھ ان سے بھی بات چیت کر لیا مہلا metres اینسے بات چیت کر لیتے ہیں بات چیت کر لیتے ہیں میڈم سلینڈر کے دام بڑھ گئے ہیں مہنگائی بڑھ گئے ہیں کتنا سیء مانیں مہنگائی کو ب στα films ixe� مہنگائی وعط اللہ ہے اور لوگیں ان سے باتشیت کر لیتے ہیں سید بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اور لوگیں میڈم مہنگائی بڑھ گئی ہے سلنڈر پر پچاس روپے بڑھا دیے سرکار نے کتنا صحیح مان رہی ہے سلنڈر پر پچاس روپے بڑھ گئی کتنی مہنگائی ہو گئی مہنگائی ہو گئی ہے کیسے لگ رہا ہے کتنا فرق پڑھے گا ہم جنت ہے کی جیب پر یہ بہت فرق پڑھ رہا ہم ان کو بس کی نام تو بہت گریب آ دی ہم ہم سب بات ہے ہم مہنگائی ہے سب چیزوں مہنگائی ہے تیل میری فینٹ بھی سب چیزوں مہنگائی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے دودھ مہنگا ہوا تھا دو روپے بڑھے تھے اب گیس پر ریٹ بڑھا دی گیس بہت مہنگی ہو گئی ہے ہم ایک ہزار پچاس کی جگہ ڈیارہ سو سکین کا ملے گا ہم ہم بہت مہنگائی ہو گئی ہے ہولی سے پہلے مہنگائی بڑھا دی ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں موڈی سرکار کیا کہیں گے موڈی سرکار نے بہت مہنگائی بڑھا رکھی ہم بس پریشان ہی ہو رہے سب کے سب ہرچے چلانے ہو پریشان ہی ہو رہی ہے ہرچے چلانے ہو پریشان ہی ہو رہی ہے موڈی نہیں ہے ہم یہ ہم 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 بلکل دیکھیں آم آدمی کی جیب پر جو ہے خاصا فرق جو ہے وہ نظر آ رہا ہے لوگوں کی مانگ ہے کہ دام دھٹائے جائے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے دودھ کے ریٹوں میں بڑھوتری کی گئی تھی اب پچاس روپے گیس کے ریٹ میں بڑھا دیا ہے اب جس طرح سے ہولی سے پہلے مہنگائی کا جو توفہ آم جنتہ کو ملا رہا ہے خاص بات یہ کہ ٹھیک ہولی کے تیوہار سے پہلے یو دام بڑھے ہیں کہیں نہ کہیں مشکل وقت ہے بہت سارے لوگ ان کو فرق نہیں پڑھتا ان کے لیے سب صرف یہ محض پچاس روپے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو فرق پڑھتا ہے ہمارسط رن ویجے ہیں امیٹھی سے ہمارسما دارتا رن ویجے اگر امیٹھی کی بات کریں تو وہاں پر لوگوں کی کیا پرتکریاں آ رہی ہیں یہ جو داموں میں ردی ہوئی سلنڈر کے رن ویجے کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے رن ویجے ہم چاہیں گے آپ اپنے فون کو انمیٹ کر لیں تاکہ آپ کے آواز ان تک پہنچے جی رن ویجے ہم چاہیں گے ہم ایٹھی کے لوگ جو ہیں خاص کر جو مہلائے ہیں پھر جو دکندار ہیں جو کامرشل گے سلنڈر کا اپیوگ کرتے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے سلنڈر کے داموں میں جو بڑھتری ہوئی ہے رن ویجے کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں شاید رن ویجے تک آواز نہیں پہنچ رہی واپس ہم اپنے کرکم کو آگے بڑھائیں گے مرسد کئی خاص مہمان بھی بنے ہوئے ہیں چونکہ ہولی کا وقت ہے ایک بڑا تیوہار ہے اور اس سے پہلے جو داموں بڑھتری ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں عام آدمی کے لئے ایک بڑا جھٹکہ مانا جا رہا ہے ایک برک کا وقت ہے فورل نوٹنگی برک کے بعد آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے جنہیت اور جنہیت میں بات کر رہے ہیں بڑھے ہوئے سلنڈر کے داموں کی گھرلو گے سلنڈر کی بات کریں تو پچاس روپیے اور کامرشل گے سلنڈر تین سو پچاس روپیے دونوں ہی طرف جھٹکہ لگا ہے اگر جو گھروں میں استعمال کرتے سلنڈر ان کے لئے تو جھٹکہ ہے ہی لیکن اگر باہر آپ کچھ سمان خریدتے ہیں اب تو شاید اب ان داموں میں وردھی آپ کو دیکھنے کو ملے کل ملا کر آم آدمی کے لئے ایک بڑا جھٹکہ مانا جا رہا ہے اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے تھے اس کے لئے والاگ لگ زنو سمادہ داتا بھی بنے ان کی رائے بھی ہم نے آپ کو سنائی جالوں میں مہنگائی کو لے کر بھی لوگوں میں گستہ نظر آیا جہاں دیش میں لگاتار بڑھتی مہنگائی نے گریبوں کی کمر توڑ دی ہے تو وہیں گھرلو اور کومیریشل گیس لینڈر کے دام بڑھنے کے ساتھ ساتھ رسوی میں بھی مہنگائی کا گرہنٹ لگ گیا ہے جس کو لے کر جنتہ نے گستہ ظاہر کیا ہے ہمارے سمادہ داتا مازد ارمان نے لوگوں سے ان کی رائے جانی ہے جہاں پر جو ہے پندرہ منٹ پہلے آدمی آتا ہے امرجنسی میں اور پندرہ منٹ کے بعد ریفر کر کے اس کو میڈیکل اور میڈیکل سے جھانسی بھیج دیا جاتا ہے یہاں گریبی آدمی تو بڑھ رہا ہے اچھا بجٹ آنے کے بعد اچھے ڈاکٹر نہیں ہے ٹیٹمنٹ ملے گا تو کہاں ملے گا جب ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو ٹیٹمنٹ کرے گا ٹیٹمنٹیر لیچانیыт نیزے اچھا بیٹین درمی جو لے گا گھتے ہیں ٹیٹمنٹ 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 موسیقی 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 کے لیے ہے مزدور برک کے لیے ہے تو بجٹ میں کیا یہی تھا کہ ہولی کے جیسے جو ہے دارمی تروہار پہ آپ گیس کا دام بڑھا جاتے ہیں تو اسے کہیں نہ کہیں لوگوں کے دسوئیوں پر فرق پڑے گا اسے سرکار کی دھاندلی ہو رہی ہے سرکار پوری طرح سرکار چلانے میں بھی فضل تو کل ملا کر چاہے مہلائے ہوں یا باقی لوگوں پروشوں سب کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو بڑھوتری ہوئی 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 کہ اتنا بڑا تیوہار اس سے ٹھیک پہلے تو ایک بڑا جھٹکا لوگوں کو لگا ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے ہمارے ساتھ بھرت سیٹھی بنے ہوئے لکھنوس سے ہمارے سامادہ داتا ہے بھرت آپ کے پاس آئیں گے جیسا کی بریک سے پہلے ہم نے چرچہ کی کہ لوگوں کو کافی لوگوں میں گستہ ہے خاص کر مہلائیں جو ہیں ان میں ناراضگی ہے اس اگر ہم بات کریں کومرشل کے سلنڈر کی اس کا کتنا زیادہ فرق پڑھنے والا ہے اس تیوہار میں اور آگے بھی کیونکہ اب تیوہار کی سیزن میں ہم لوگ بہار خریدداری بہت کرتے ہیں تو کیا ان کے داموں میں ردی ہوگی جو تین سو پچاس روپے کے سلنڈر کے بڑھیں بھرت دیکھیں نشت طور پر جس طریقے سے گھریلو سلنڈر اور کومرشل سلنڈر کے جو ریٹ بڑھے ہیں لگ باق ساڑھے تین سو روپے جب گھریلو کومرشل سلنڈر کی ریٹ بڑھتے ہیں لکھنو کی اگر بات کریں تو لکھنو بائیس سو روپے کا کومرشل سلنڈر ہو گیا ہم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے مٹھائیاں بنتی ہیں تمام گجیاں بنتی ہیں پاپڑ بنتے ہیں یہ ہولی میں عام آدمی بجار سے خریدتا ہے یا پھر گھر میں بناتا ہے گھر میں بنائے گا تب بھی مہنگا بڑھے گا تو کی ریٹ انکریز ہو چکے ہیں پچاس روپے اور بجار سے خریدتا ہے نشیط طور پر ریٹ اس کو بڑھ کے ملنے والے ہیں جی اگر بات کر لیتے ہیں بجلی کی تو ابھی آنے پر سمیہ میں آدمی کو جھتکا رکھ سکتا ہے بجلی کا کیونکہ تیئیس پر تیس شرط تک بجلی کے جو دام ہیں وہ بڑھیں گے آٹے کی بات کر لیں آٹے کا جو کھولا آٹا ہے وہ بھی بتیسا چوتیس روپے ہو چکا ہے جو چوبیس بجلی کے اٹھارہ سے تیس فیزدی ہونے جا رہے ہیں اور جو کمرشل گیس سلنڈر ہے تین سو پچاس روپے ایک بڑی بڑا ایماؤنٹ ہوتا ہے تو کل ملا کر باہر سے جو خریداری آپ کریں کھانے پینے کی چیزوں کی وہ بھی اس کے ریٹ بھی بڑھنے والے اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں ہمارے ساتھ انیل میڑا بنے ہیں بلند شہر سے ایک بار انیل کا رخ کر لیتے ہیں انیل بلند شہر کی گھر بات کریں تو وہاں پر لوگوں کی کیا کچھ رائے ہے اس بڑھتی مہنگائی کو لے کر سلنڈر اور بجلی کے بل میں بھی ردی کی بات سامنے آ رہی ہے انیل جس طرح سے دام بڑھنا تو کہنا کہیں لوگوں میں جہرے پر مایوسی تو ضرور چھائی ہے کیونکہ جو ہولی کا توہار ہے ہولی کے توہار پر سب سے زیادہ مٹھائی کا پریوک کیا جاتا ہے اور پھر سے گھر میں بھگوال بھی بنتی ہے پاپڑ بھی بنتی ہے سب سے بھی بنتی ہے اور اچانک گیس کے دام بڑھنا تو کہنا کہیں لوگوں کو زندہ تو جنر ستا دیا دیکھن میرے ساتھ کافی لوگوں میں ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں تو دیکھیں کیا نام ہے؟ اچانک گیس کے دام بڑھیں تو کس طرح سے دکھتے ہیں سامنے کرنے پڑے گا؟ انہوں نے چار مہینے پہلا گھوسنا کری تھی کہ ہم مطلب مطلب جو ہونی اور دیپا بلی پہ مصدر کی جنا کے پیسے ہون کے دیپا بلی پہلی ان کو دیا لے گا لیکن اگر دیپا بلی کہیں کے لیے بہت نایر سی ہے بہت بہت بڑی عمیقات ہے۔ باتائی یہ آپ جس ہے ایک دکان دارے ہیں میرا نام دیپا کمارا میرا مٹھائی کیا خروار اور ابھی لگوگ لگو پہلی پچھلی ایک سال کے میں دو گنا تو پومرشل ہماری اتنی بھاپ میں بک رہی ہیں آخر کار ہم کریں کیا بچائیں گے کیا کریں گے جس طرح سے ہولی کا توہار آیا ہے ہولی کے توہار پہ اچانک گیس کے دام بڑھنا سلنڈر پہ پچاس پہ بڑھنا تو کس طرح ہی دکانداری پہ بھی کس طرح دکانداری پہ اتنا بڑا ایفیکٹ ہے کہ کسی بھی کسٹومر کو اگر ہم 20 روپے 30 روپے بھی مہنگا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اتنا مہنگا بیچ رہے تم نہ کوئی کسٹومر سامان لے رہا ہے نہ ہمیں بجت ہو پا رہی ہے اور جتنا ہمارا پہلے لاغات تھی اس سے لئے وہ 60% زیادہ لاغات بڑھ گئی ہے اور جو مارجن تھا وہ بھٹکے ہو گیا آدیسہ بھی کم تو بلکل محلاؤں کے ساتھ ساتھ جو دکاندار ہیں ان کی بھی شکایت ہے کہ جو چیزوں کے دام ہیں وہ تو وہی ہیں اور سلنڈر کے دام آپ نے بڑھا دیے ہیں ویسے ہی دکانداری کم تھی اور بھی کم ہوگی یہ کہنا ہے اور زیب بھیلی ہوگی عام جنتہ کی فیلال آپ سبھی کا بہبت شکریہ الگ الگ زیلوں سے اپنے شہروں سے لوگوں کی رائے ہمارے کینوز کے درشکوں تک پہنچانے کے لیے تو کل ملا کر جو جھڑکا ہے ایک بڑا جھڑکا مانا جائے گا چونکہ ایک بڑا تیوہار سامنے ہے اس کے ٹھیک پہلے گیس سلنڈر کے جدرام ہے ان میں بڑھتری ہوئی ہے اب کیا کچھ اس کا اثر پڑے گا دیکھنے لیے بات ہوگی فیلال ہم تو یہی کہیں گے ہولی کا تیوہار مہنگائی کی مار کچھ تو کرو سرکار نمسکار